ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پڑ بڑی چڈاخدہ لاہوری سٹائل فش فرائے بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں فش ہے سیمن ہے تو میری جو ہے چاسو گرام یعنی ڈیڑھ پاؤنڈ کی آس پاس ہے آپ کو سیمن لینا ضروری نہیں جو فش آپ کیا آبیلیبل ہو ایزیلی ملتی ہو میری بونلس ہے اگر آپ کو بونلس کا شوق ہے تب آپ مشلی والے کو کہیں بون نکال دے لیکن اس ریسپی میں ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم سب سے پہلے تین ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ یہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا رب کر لیں گے اُلٹا کر کے بھی کر لیں گے دیکھیں بڑے مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے لیمن جو چڑھا نا فش اور لیمن کا تو بہت گہری دوستی ہے جب بھی ڈالوں بڑا ہٹ جاتا ہے چلے دیکھیں ہمارے پاس کچھ یہاں مسائلیں جو کہ کچھ یوں ہے کہ دو ٹی بل سپون کٹا و دھنیا ایک ٹی بل سپون بھر کے کوٹی وی مرچیں دو ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ دو ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون اجوائن آدھا ٹی سپون حلدی اور یہ کوٹر ٹی سپون زردے کا کلر اور یہاں ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون سوکھی میتھی اور آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اب ہم اس کو مکس کر دیں گے سب کو یہ دیکھیں اس طرح اور ان کو بھی مکس کر دیں گے ساتھ یہ ہم نے مکس کر لیا اب یہ ہم اس پر ڈالیں گے اب یہ آدھا ڈال دیتے ہیں پھر پلٹ کے آدھا ڈال دیں گے تو یہ کیا ہے ہمیں محنت کم کرنی پڑے گی اور مسالے جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہیلپ کریں گے لگنے میں چلیں اب باقی مسالہ اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں کتنی خوش ہے کہ ہم نے ایکولی سپ کو دیا کہ جتنا اچھا مسالہ ہوگا اتنی فش اچھی لگے گی چلیں یہ ہو گیا اب اگر آپ چاہیں تو خوب مسل مسل کے لگا ہے لیکن میرے حساب سے فش بچاری اتنی کیوٹ سی چیز ہوتی اس کو بہت زیادہ مسلیں گے توٹ پوٹ جائے گی اب کیا کرتے ہیں بیسن جب اس میں ڈال دیتے ہیں تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے میسی بہت ہو جاتا ہے ہاتھ بھی گندے ہو جاتے ہیں گلوس بھی گندے ہو جاتے ہیں تب بیٹر طریقہ کیا ہے کہ ایک ٹرے لیں اس میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون بیسن اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کا ہمیں گھول بنائیں گے اس سے مسالہ بھی اچھا چڑے گا بیسن بھی اچھا چڑے گا اور میس بھی نہیں ہوگا دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے پہلے پانی ڈالا تھا اب میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں نے چار ٹیبل سپون پانی ڈال دیا دو پہلے ڈالا تاکہ گھٹلیاں جلدی سے ختم ہو جائے اور پھر دو بعد میں ڈال دیا اب کیا ہوتا ہے یہی چیز یہاں ڈال دیتے ہیں بڑا میسی ہو جاتا ہے چلیں تب ہم کیا کریں گے یہ ایک ایک پیس لے کے اور اس طرح سے کر لیں گے اب ٹری لینے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اتنی سپیس بھی ملے اب یہ دیکھیں کتنا اچھے سے کوٹ ہو گیا بیسن بھی اور مسالہ بھی تو اب اس کو ہم میرینیٹ ہونے کا تھوڑا ٹائن دیں گے اگر تھنڈک ہے یا ایسی بغیرہ چل رہا ہے تب تو ہم باہر ہی رکھیں گے آدھا گھنٹے تک لیکن اگر ایسی نہیں چل رہا ہے یا تھنڈک نہیں ہے گرمی ہے تب آدھا گھنٹہ بھی میرینیٹ میں تو کہوں گی فریج میں کرنا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ یہ جتنا کریں گے اچھا ہے اوبر نائٹ کریں گے تو اور بھی اچھا ہے تب ہم کیا کریں گے اس کو ایک برتن میں ڈال دیں گے دوبارہ اور اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھی سارا اوپر لگا دیں گے اگر آپ چاہیں تو ٹری میں ہی رکھ لیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رہے گا تو میرینیٹ اور بھی جلدی ہوگا تو چلیں گلوز کو نکالتے ہیں اور اسے کور کر دیں گے تو یہ میرینیشن جو ہے آدھا گھنٹے سے لے کے بارہ گھنٹے تک کر سکتے ہیں اگر آپ کیا گرمی ہے یا ایسی نہیں ہے تب آپ اس کو فریج میں ہی رکھیں گے میں اس وقت اس کو باہر رکھتی ہوں اور ملتے ہیں آدھا پانہ گھنٹے میں دیکھیں پوڑی فائر میٹس ہو گئی ہے اور میں نے یہاں ایک پین بھی رکھ دیا ہے جس میں اویل ڈال دیا ہے اور چولا میرا میریم پہ ہے تو چلیں اس کو انکور کرتے ہیں تو چلیں اس کو ڈالتے ہیں دیکھیں میرینیٹ ہونے کے بات کلر تھوڑا سا گہرا ہو گیا ہے مسالہ آگے پیچھے جو بھی ہو گیا ہے سب لگا دیں گے چلیں ڈسٹنس سے ہم نے ہمارے پانچوں پیس ڈال دیا ہے اب اس کو ہم میڈیم پہ ہی پکنے دیں گے اراؤنڈ چار سے پانچ منٹ ایک سائے تو چلیں یہ فرائے ہو جب تک ہم چٹ پٹی سی اس کی چٹنی بناتے ہیں تو یہاں دیکھیں میرے پاس بلینڈر ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا ٹیماٹر ایک ہینڈ پھول ہرہ دھنیاں دیکھیں یہاں ہمارے پاس تین ہری مرچے تھی جس کو میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے اب تیزی آپ پر ہے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے اور یہاں دیکھیں دو لسن کی کلیاں ہیں یہ ڈال دیتے ہیں ہمارا فریزر میں رکھا ہوتا ہے اس لئے کلر ایسا ہے یہاں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کے آس پاس چٹ پٹی مزیدار سی بنے گی اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون زیرا یہ ڈال دیں گے کبر کریں گے یہ دیکھیں کتنی آسانتی ہماری جٹ پٹ چٹنی بن گئی اس کو نکال لیتے ہیں ہم اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی ڈال کے بھی لے سکتے ہیں تھوڑا چلے آپ فش کو پلٹنے کا ٹائم آ گیا ہے دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں کسی زبدت سی لال لال ہو گئی ہے تو بس اسی طرح پانچ منٹ ادر سائد رکھیں گے اور یہ ہم رکھ دیتے ہیں ہماری چٹنی یہاں سینٹر میں جہاں ہم ڈیش آگ کریں گے اور یہاں میرے پاس کچھ اس کو بیوٹیفل بنانے کے لیے ڈیکریشن ہے اب یہاں تھوڑے سے ٹھماٹر رکھ لیتے ہیں سب مزیدار بھی لگے گا اور کلر فول بھی لگے گا تھوڑے آنین کے رنگز رکھ لیتے ہیں تھوڑے لیمن ویجز رکھ دیتے ہیں اور اب فش نکالیں گے تھوڑے دے میں دیکھیں اندر 5 منٹ ہو گئے ہیں چولے کو کرتے ہیں بن اور اس کو نکالتے ہیں ہمیں چا کہتے ہیں خوشبودار مزیدار چٹاخے دار ریڈی ہے فش اور آپ نے دیکھا آئل بھی کوٹنگ کتی اچھی تھی کہ آئل جو ہے وہ کافی حد تک کلین ہی ہے بس چھوٹے چھوٹے دو چار کمبل ہے تو دیکھا کیسے جڑ پڑ ہمائی زبزید سی لاہری چٹھارے دار فش بن گئی وہ بھی میری سٹائل ہے چلے اب میں آپ کو یہ کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسی پک گئی ہے اور جوسی ہے اور چونکہ یہ سیمن ہے تو پنک ہوگی اور پنک ہے میرے فیوریٹ کلر تو جس کلر کی فش ہوگی وہی کلر اندر ہوگا اور اس کے ساتھ نیبو ٹھمارٹر پیاز اس کو پتہ ہے کہ ناد میں بڑا اچھا لگتا ہے چاولوں میں بڑا اچھا لگتا ہے روکھا بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ کا ہے تو چلے میں ترائے کرتی ہوں اے حس �ہ اے آمد اتنے خطرناک ہے تھوڑا سنیبو چھڑکتے ہوں حس히 اے آمد خطرناک کوٹنگ بھی اتنی اچھی آئی ہے اوپر اندر سے بلکل گل گئی ہے اوپر سے کرسپی ہے بازے دار مسائلے دار ابھی تو آپ مرینیٹ زیادہ کریں گے تو اور بھی اچھے لگے گی تو چلے جلدے لی جائیں آپ کی پسند کی کوئی بھی بون والی ہو جو بھی آپ کو فش پسند ہے اس سے بنایے اس سب میں بڑی اچھے لگتی ہے تو بنائیں دھمال مچائیں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگے خطرناک رسپی کے ساتھ لیویوال بائی اللہ حافظ